بلکم ڈوستو جیسا کہ آپ جانتے ہو یہ ہے سوہانہ کا گھر اور صبح صبح یہاں آج سب سو رہے ہیں آئیں دیکھتے ہیں کہ آج سوہانہ کے گھر میں کونسی نئی کہانی ہونے والی ہے تو چلیں یہ کہانی کو شروع کرتے ہیں اور پھر یہاں سونی اٹھ جاتی ہے اور پھر یہاں سونی بیٹر سے نکل کے جلدی سے اپنے شوز پہن لیتی ہے میں جا کے دیکھتی ہوں ممہ کیوں نہیں اٹھی ہے آج ویسے تو ممہ روز جنتی اٹھ جاتی ہے لیکن آج ممہ پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھی ہے اور یہ سہن بھی کتنا گندہ ہو رہا ہے یہاں بھی ابھی تک کسی نے جھاڑو نہیں لگایا ممہ تو روز اٹھ کے سب سے پہلے جھاڑو لگا تھی ہے سہن کو ساپ کرتی ہے لیکن آج تو ممہ نے یہ بھی نہیں کیا میں جا کے دیکھتی ہوں ممہ ممہ سونی بیٹا اچھے تم اٹھ گئی بیٹا میرے سر میں بہت شدید طرف دہ رہے اور بخار بھی محسوس ہو رہے سی لیے چکہ میں اٹھ بھی نہیں سکی تم بیٹا یہاں آجو میرے ذرے سر تباہ دو جی مممہ میں آپ کا سر تباہ دیتی ہوں ارے مممہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے سبھر رکے میں ابھی پاپا کو بلاتی ہوں پاپا کو بتا کے آتی ہوں آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور پھر یہاں سونی اپنے پاپا کو اٹھانے چلی جاتی ہے پاپا پاپا جلدی اٹھیں ماما کی طبیعت قراب ہے ماما جلدی سے ڈاکٹر کو بلالے ارے کیا ہوا سونی بیٹی کیا ہوا کیوں وہ اتنی زور سے آوازیں دے رہی ہو کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو کیا ہو گیا ہے بیٹا پاپا وہ نا ماما کی طبیعت بہت قراب لگ رہی ہے نا وہ ماما کا پاس میں کہتی ماما کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے ان کے سر میں درد بھی ہو رہا ہے آپ جلدی سے آئے چیک کر لے ان کو اور پھر یہاں فراد جلدی سے اپنے شیوز پہن کر سوہانہ کے پاس جاتا ہے سونی بیٹا آپ ایسا کرو جاؤ اسکول کی تیاری کر لو جلدی سے اپنا یونیفارم پہن لو اور اسکول کی تیاری کر لو اور اس کو کامران کو بھی اٹھا لو اسے بھی اسکول کی تیاری کر آ لو میں ماما کو دیکھتا ہوں سوہانہ کیا ہو گیا وہ سونی بتا رہی تھی کہ تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور سر میں درد بھی ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں بہتا نہیں فراد کیا ہوا اچانک مجھے بہت تیز بخار بھی ہو گیا اور سر میں بہت چھتید درد بھی ہو رہا ہے آپ ذرا جلدی سے ڈاکٹر کو بلالیں ارے ہاں سوہانہ تمہیں بخار تو بہت تیز ہو رہا ہے میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کے آتا ہوں مممہ میری پیاری مممہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا مممؑ میں آپ کاixn� جبا دیتی ہو آپ sinners پھورا ہوں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پ پاکا گئے pinsفر modular fotograf ellas77شکو بڑھانے کے پر آپ کے estavaخف 벌써NPR کس Så�لہ سوما ہی بگو ٹھیک ہو جائیں گے میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سونی بیٹا تم پریشان منی تو میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کمک ک readable Pakistan ہے اور اب یہ سیکن تیڈ جاتے رہے ہیں ڈاکٹر دوای دیں گے میں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی مما میں بھی آپ کے بیہر دبا رہا ہوں آپ بالکل ٹیک ہو جائیں گے آپ فکر نہ کریں ابھی ڈاکٹر آئیں گے آپ کو دوائی دیں گی اور انجیکشن لگائیں گے ہاں انجیکشن سے ڈرنا mãس انجیکشن بلکل آرام سے لگتا ہے میں اتنا بہت ذریوں میپی ویبو چی بھی انجیکشن لگتا تو میں ڈرتا بھی نہیں ہوں آپ بھی ڈرنا مات بالکل مجھے پتا ہے تم کتنا انجیکشن لگواتے ہو جب انجکل لگوانے لے جاتے تو وہاں تو چھیک چھیک کے اسمان سر پر اٹھا دیتے ہو اور اب کہہ رہے میں انجکل لگواتا ہوں ہاں یاد ہے ہوتن ویکسین لگانے والی آئی تھی جب تمہیں ویکسین لگانے کے لئے دونڈ رہی تھی تم باثروم میں گز گئے تھے آپ کہتو میں انجکل سے نہیں درتا ہوں ویکسین ایشن والے تو مجھے ملکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں روز روز آ جاتی ہیں ویکسین لگانے کے لئے پتہ نہیں ان کو کیا ہے ہاں تمہاری تو جان جاتی ہے ان سے جب بھی ان کو دیکھتے ہو کہیں نہ کہیں چھپ جاتے ہو سونی بیٹا تم دونوں کی سکول کے بھی چھٹی ہو گئی ہے تم ایسا کرو گھر کے پوری صفائی سترائی کر دو ابھی ڈاکٹر بھی آنے والی ہوں گے تمہارے پپا ڈاکٹر کو لینے گئے ان کے آنے سے پہلے پہلے کر کے صفائی کر دو دی مممہ میں ابھی جاتی ہوں صفائی کرتی ہوں اور پھر یہاں سونی پورے گھر کی صفائی سترائی شروع کر دیتی ہے سب سے پہلے بستر اٹھا کے ان کو ان کی جرابہ رکھتی ہے یہ بستر تو میں نے رکھ دی ہے اب جاتی ہوں جھاڑو اٹھا کے پورے گھر کو جھاڑو لگا دیتی ہوں تاکہ بلکل صفائی ہو جائے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے پہلے پپا بھی ابھی آنے والے ہوں گے میں جائے کے پہلے جلدی سے جھاڑو لگا دیتی ہوں اور پھر یہاں سونی گھر میں چھاڑو لگا نے لگ جاتی ہے اور گھر کے صفائی شروع کر دیتی ہے موسیقی موسیقی اور پھر یہاں فرحاد بھی ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچ جاتا ہے آئیں ڈاکٹر یہاں آ جائیں یہ ان کو کل سے بخار ہو رہے اور سر میں شدید درد بھی ہو رہے یہ ان کو آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ان کو ابھی چیک کر دیتی ہوں آپ اسے کریں یہ میرا میڈیکل بوکس وہاں رکھتے اور اس میں سے میرے میڈیکل ایکوینکمنٹ نکال کے دے دیں ابھی دیتا ہوں میں آپ کو یہ لیں ڈاکٹر صاحبہ بخار تو ان کا میں نے چیک کر لیا ہے 103 ڈگری بخار آ رہا ہے اور ان کے سر میں جو ترت ہو رہے ہیں یہ پی پی آئی ہو رہا ہے ان کا آپ اسے کریں مجھے انجیکشن دے دیں میں پہلے ان کو انجیکشن لگا دوں پھر آپ کو میں دوائیں بھی لکھ کے دے دوں گے آپ مجھے میرے بوکس میں سے انجیکشن نکال کے دے دیں وہ انجیکشن میں لے کر آئی تھی یہ لیں ڈاکٹر صاحبہ انجیکشن دیکھیں یہی ہے نا چی چی یہی ہے میں ابھی ان کو انجیکشن لگا دیتی ہوں ممہ یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا رہی ہے در یہ کہ مت میری طرح بلکل پہادور بن کے انجیکشن لگوائیے بلکل پتہ نہیں چلے گا تم تو بڑے بہادور بچے لگ رہے ہو مجھے انجیکشن سے بلکل بھی نہیں ڈرتے ہاں میں تو بہت بہادور ہوں مجھے تو انجیکشن سے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا ہاں باتا ہے چلو پہر ایک کام کرتے ہیں تمہاری ممہ کو چھوڑ کے انجیکشن تمہیں لگا دیتی ہوں ارے نے 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 وہ تو بخات تو ممہ کو ہے نا وہ تو ممہ کو لگی گا انجیکشن مجھ نہیں لگی گا کامرائی کے بات چل کے ساتھ ہستے لگ جاتے ہیں اور پھر ڈٹر صاحبہ سوہانہ کو انجیکشن لگا دیتی ہے ان کا انجیکشن تو میں نے لگا دیا ہے اب یہ میں دوائیں بھی لکھے دیا ہوں کوئی ٹیبلٹ سے اور ایک سیرے پہ یہ اپنے سٹور سے لے آنا ہے تو یہ آپ ان کو پلا دے تین دن تک یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو ان کو دوبارہ سے بخار ہو تو آپ کے پاس میرا کونٹیکٹ نمبر ہے نا تو آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے ڈکٹر صاحبہ سوہانہ میں ڈکٹر صاحبہ کو ان کے کلینک چھوڑ کے آتا ہوں اور واپسی میں تمہاری دوائیں بھی لیتا ہوا آؤں گا ٹھیک ہے چلیں ڈکٹر صاحبہ آپ کو میں کلینک پہ چھوڑ دیتا ہوں